دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں اسلامی نظریاتی کانسل نے پہلی بیوی سے اجازت لینے کو غیر ضروری قرار دے دیا سالیسی کانسل اور سیول جج سے بھی اجازت لینا ضروری نہیں بے اک وقت نکاح میں چار بیویاں رکھنا جائز ہے قبلہ آیاز نے دوہزار تیرہ کے فیصلے کی توسیح کر دی لاہور سمیت صوبہ بھر میں لوگ ڈاؤن میں پندرہ روز کا مزید اضافہ لوگ ڈاؤن میں تیز جولائی تک توسیح کر دی گئی تعلیمی ادارے شادی ہالز، جریسٹورانز اور سینیما ہالز بدرسور بند رہیں گے سماجی اور مذہبی اجتماعات کھیر کی سرگرمیوں کے لیے اکٹھ کی اجازت نہیں ہوگی جو کہ شہر کے ساتھ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی تاحال جاری سیر شدہ علاقوں میں اشیاء خور و نوش، فارمیسیز اور ہسپتال کے سوا تمام کاروبار بند ہیں پولیو فری لاہور کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ویکسینیشن کے باوجود پولیو بارس نن نے بچے کی جان لے گیا رابی ٹاؤن کا دو سالہ محمد علی بارس میں مبتلا ہو کر جان بھرک ہو گیا بچے میں منگل کے روز ٹیسٹ ریپورٹ کے بعد پولیو کی تفصیح کی گئی تھی کرونا اور پولیو کے بعد ڈینگی اور خطرہ سر پہ مندلانے لگا مونسون شروع ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں ڈینگی کی افضائش کی تزدیق لاہور کے انٹورنمنٹ بور جوسی ایک سو ستائی سمیت مختلف علاقوں میں ڈینگی لاروہ کی نشاندہ ہی کی گئی لاہوریوں کے لیے ایک اور مشکل اب کچڑا اٹھانے کے بھی پیسے دینا ہوں گے تاریخی لاہور میں مشکل سفائی سترائی کا نظام لپیٹنے کا فیصلہ شہر کو چھے زونز میں تقسیم کر کے نیجی کمپنیز کو سات سال کا کونٹریکٹ دیا جائے گا پوشلہ کون درمیانی آبادیوں اور کچھی بستیوں کے مکینوں کے لیے کچڑا اٹھانے کے الگ الگ ریٹ مکرر ہوں گے سستہ آٹھا نا سستی چینی شہری عام مارکٹس سے لے کر یوڈیلیٹی سٹورز تک خواہ ہو گئے پنجاب حکومت اپنے ہی احکامات کی عملداری میں ناکام 24 فلور ملز کو سستی گندوں نہ ملنے سے 20 کلو آٹھا بیک کی قیمت بدستور 1050 روپے برقرار قیمتوں میں ادم اس طرح کام کے سبب یوڈیلیٹی سٹورز پر بھی آٹھے کی قلت انتظامی مشینری ستر روپے کلو چینی پروک کرانے میں بھی ناکام ہو گئے شہر میں مویشی منڈیاں سجنے کو تیار کل سے آرچی مویشی منڈیاں اپریشنل کر دیچوائیں گی لکھوڈیر سگیاں منڈیوں اور کہانہ مویشی منڈیوں کے لیے تحال انتظامات نا مکمل نا مناسب راستوں گندگی کے دھیر اور پانی کا انتظام نہ ہونے پر بیوپاریوں کے تحفظات کہتے ہیں انتظامین نے نا واش روم بنائے ہیں اور نا ہی پانی کا انتظام کیا ہے جانور باندے کے لیے جگہ بھی اونچی نیچی ہے ایدو لازہ سے قبل سبزیوں کی قیمتوں میں اضافت کا روڈھان تیاز 33 کی بجائے ساتھ ٹیمارٹر 100 کی بجائے 130 دیسی لیسن 140 کی بجائے 300 روپے سبز مرچ 99 کی بجائے 140 روپے پی کلو پس پروخت ہونے لگی پی ٹی آئی پنزاب حکومت میں نوکریوں کی بندربانت لاہور کے ایک سو پانچ سرکاری سکولوں میں پیسے لے کر بھرتیاں کم از کم ریڈ 3 لاکھ مقرر حکومتی ارکانے اسمبلی کے لیے بھی درجہ چہارم کی دس دس ملازمتوں کا کوٹہ مختص ادھر معاملے پر سی ایو ایڈوکیشن پرویز اختر خان کا رد عمل کہتے ہیں اگر عملہ غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث پایا گیا تو صرف قانونی کا روائی کو کی موڈل سکولوں کے انفراسٹرکچر کے نام پر ڈیفٹ کی جانت سے جاری ٹینڈرز میں بے ضابطگیاں غیر ملکی تنظیم ڈیفٹ نے ٹینڈرز کینسل کر دیئے مخصوص کمپنی سے پرانا سامان ٹینڈر میں طلب کیا گیا ہر سکول کے لیے لاکھوں رکھوں کا غیر ضروری ویڈیو مینشمنٹ سسٹم بھی ٹینڈر میں شامل تھا جبکہ معاملے پر صوبائی وزیر تعلیم کہتے ہیں کسی صورت بھی اس قسم کی بے ضابطگی برداست نہیں کریں گے معاملے کی تحقیقات کر کے ملوث لوگوں کو کیسے کردار تک پہنچائیں گے پندہ بھکمت کا چار ماہ سے بند شادی ہالز کھولنے پر گوھر وزیر اعلیٰ نے آئندہ ہفتے انسی او سے اجلاس میں پیش کرنے کے لیے شادی ہالز کھولنے سے متعلق تجاویز طلب کر لیں انتظامیہ کوئی سوپیز تیار کرنے کی اہدائے وزیر احسانت اسلام اقبال سے شادی ہال مالکان کی ملاقات صوبائی وزیر کا ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہالز اور مارکیز کھولنے کی یقین دہان پولٹری کا شعبہ بھی کرونا سے متاثر نکلا شادی ہالز اور ریسٹرانٹس کی بندے سے کاروبار میں کمی پر پرفارمرز کا احتجاج پنجاب حکومت سے پوری ہٹلنگ اور شادی ہالز پر پاوندی ہٹانے کا مطالبہ ریل مزدور اتحاد کا ریلوے میں جبری چھانٹیوں اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر احتجاج ریلوے انتظامیاں اور حکومت کے خلاف نارے باسی مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر پندرہ اگست کو پہیہ جین ہر تال کی کال دے تھی گورنر ہاؤس تاریخی ورثہ امارت آمدنی کے لیے استعمال کرنے کی تجویز مصطرد چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی نے گورنر ہاؤس کی کمرشل استعمال کی مخالفت کر دی کارپوریٹ اور شادی بیعہ کے فنکشنز کے لیے تاریخی امارت کے استعمال کی حکومتی تجویز پر کمیٹی کا شدید اعتراض سٹریٹ گیسٹ ہاؤس ہوتیل پروجیکٹ کے تحت پائیسٹار ہوتیل بنانے کا فیصلہ اچھوالیس زار سکیئر فیٹ رکوے پر قائم ہونے والے ہوتیل میں ہیلی پیٹ کلب اور عالمی درجے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی بلڈنگ پلین کی منظوری چیف سیکرٹری کی سربراہی میں قائم سپیشل کمیٹی دیکھی بڑھتے جرائم کے صدیباب کے لیے درج مقدمات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا فیصلہ آجی پنجاب نے مقدمات کے اندراج تفتیش شالان اور عدالتی فیصلے پر تمام اپ ڈیٹ کو ریکارڈ پر لانے کا حکم دے دیا مانیٹرنگ عمل میں گرفتاری زمانت رہائی اور صلاح کی تفصیلات بھی پیش کرنے کی ہدایت کسی بھی قطاعی کی صورت میں حکام کی جانت سے ایلرٹ جاری کیا جائے گا بارشوں سے دریائے راوی چناب اور سترج میں سیلاپ کا خدشہ آگست میں شدید بارشیں ہوں گی بارشوں سے دریائوں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے میکمہ موسمیات نے آگاہ کر دیا سیلاپ کا ایلرٹ پچھاری کرونا کے مریضوں میں اضافہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو بیس نئے کیسیز ریپورٹ وائرس میں مطلعہ افراد کی مجھوئی تعداد پینتالیس ہزار دو سو اٹیس ہو گئی پنچواب بھر میں صحتیاب ہونے والے بڑھ کر چونسٹھ ہزار ہو گئے ہسپتالوں میں داخل کرونا مریضوں میں بھی نمائیں کمی صرف ایک سو نوے مریض آئیسولیشن بارڈز میں زیرے علاج آئیسی ایو ستتر اور اکتالیس مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں عزیز بھٹی ٹاؤن میں فوڈ آتھارٹی کا آپریشن ٹیسننگ کے دوران مطلعہ ثابت ہونے پر تین ہزار چار سو پندہ لیٹر دودھ طلب کر دیا گیا بائیک سکورڈ نے بھی گلی محلوں میں اکیس فوڈ پوائنٹس کا چائسہ لیا مطلعہ اشیاء فوری ضائع کر دیں ادھر کسٹمز حکام نکالا شاہ کاکو کے قریب تین ٹرکوں پر لڑی چھا لیا سپاری گھٹکا زنگ اور خوشک دودھ کی بڑی کھے پکڑ لی سمان سکریب کے نام پر لاہور منتقل کیا جا رہا تھا ٹیرمن نیب کی زیر حدارت نیب ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف انویسٹیگیشن کی منظوری دے دی شہباز شریف کے خلاف ایک انویسٹیگیشن بن جبکہ نئی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا سابق سینیٹر سیرال فرطاج عزیز سابق دی آجی ٹریفک محمد اقبال خان اور دیگر کے خلاف دی انکوائری کی منظوری جبکہ چیرمن نیب نے بورڈ آف ریوینیو اور لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے مسائل پر سترہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی چیرمن نیب کا لینڈ مالکان کا تاجو نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق کرنے اور دس ماہ میں تجاویز پیش کرنے کی ہدایت ہائی کورٹ عمارت میں موبائل سگنلز یہ دم دستیابی کے خلاف سما چیف جسٹس ہائی کورٹ کے حکم پر چیرمن پی ٹی اے چنرل ریٹائیڈ آمیر اسیس باجوہ حدالت پیش چیف جسٹس محمد قاسم خان کا وفاقی وزیر کے جواب میں مس گائیڈ کرنے پر برہمی کا اظہار توہینی عدالت کی کارروائی بارے ڈیپٹی اٹرنی چنرل سے جواب تلا پی ٹی اے کی سنگنلز والی گاڑی ہائی کورٹ کے باہر کھڑی کرنے کی یقین دیہان جب تو جربہ حاصل ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہو جاتی ہے تو جربہ کار جلدی سے استفادے کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال کی جائے ریجسٹرہ لہور ہائی کورٹ نے چیف سیکیٹری پنجاب کو تجویز ارسال کر دی مہک میں کانون نے تجویز پر غور و خوش شروع کر دیا سابقہ حکومتوں کی خرابیاں دور کر رہی ہیں آئندہ کے ترکیاتی کاموں میں منتخبرکان کی مشاورت بھی شامل ہے وزیراعلا سردار عثمان بزار کی قومی اسمبلی کی ارکان ریاض احمد احسان اللہ طوانہ سے گفترکو بولے سابق حکمرانوں نے بنیادی مسائل کو یک سر نظر انتاز کر رکھا ہے گورنر پنجاب سے چیئرمن اینڈی ایم اے لیپنینر جنرل محمد افزل کی ملاقات کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومت اقدامات اور سہولیات کی پراہمی پر بات چیت ہوئی گورنر چودی محمد سرور نے کرونا کے خلاف اینڈی ایم اے کے کردار کو سرہا بولے کرونا کے خلاف وزیراعظم کی قیادت میں حکومت اقدامات مثالی ہیں پنجاب اسمبلی کا کل سے اہم اجلا سپیکر چودی پربیزلا ہی نے آپوزشن لیڈر میاں حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر چاری کر دیئے اجلاس نے شرکت کے لیے ایس اوپیز جاری مہمانوں کو لانے پر پابندی فیس ماسک اور سماجی فاصلہ ضرور اکھرا سپیکر پنجاب اسمبلی سے سی ای او جو ایس گروپ میاں محمد احسن اور شیرمن جاوید اشرف بھٹی کے وفت کے ہمراہ ملاقات میاں محمد احسن نے سپیکر چودی پربیزلا ہی کو پنجاب اسمبلی میں تحفظ ناموں سے رسالت، بل اور دینی کتب کو علماء بوٹ سے مندوری سے مشہور کرنے پر خراج تحسین پیش کیا کمپنی کی جانب سے پچاس ہزار ماس بھی پیش کیے گئے کمیشنر آصیب بلا لوٹی کی ذریستارت اجلاس قربانی کے جانبوں کی منڈیوں کے حوالے سے باتشیت ہوئی کمیشنر لاہور آصیب بلا لوٹی نے کہا لاہور میں شاہپور کانجنا سمیر بارہ منڈیاں لگیں گی منڈیوں میں سادے کورونا اقدامات پر مکمل عمل درامت کروائیں گے سمارٹ لوگ ڈاؤن اور ایس او پیس پر عمل درامت کے مصبت نتائج سامنے آئے ہیں مویشنی منڈیوں اور اید پر بھی عوام کو ایس او پیس پر عمل کرنا ہوگا سیکیٹری پرائیمری ہیلس کیپٹن ریٹائر محمد دوسمان اور کورونا ایڈوازری گروپ کے چیئرمن پروپریسر محمود شوکت کی پریس کانفرنس گروپ چیئرمن نے کہا کورونا وابا میں کمی کے لیے سب کو مل کر خوشش کرنی ہوگی آئی جی پنجاب شیپ دستگیر کی ذریعہ سارت اجلاس جرائیم کنٹرول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے محصر استعمال سمیت پولیس کے آئی ٹی پروجیکٹس کی کارکردگی کا چائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب کی افسران کو قتل ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائیم کی تفتیش کے لیے جدید اپلیکیشنز اور سوفٹ ویئر سے بھرپور استفادہ کرنے کی ہدایت معیشت تباہ گورنرز کا برا حال حکمرانوں کو جگانے اسلام آباد جائیں گے اگر نہ جاگے تو تاجر ان کا بینٹ بجھا دیں گے مرکسی سیکرٹری جنرل انجبن تاجران نئی میر اور شیرمن ہوتیل اور ٹوریزم ایسوسییشن آصف خان کی ہورن بجھاؤ حکمران جگاؤ تحریک کے حوالے سے پریس کانفرنس سولہ جولائی کو پریس کلپ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگانے کا اعلان حکومت پندرہ اگرز سے تعلیمی دھارے کھولنے کی اجازتیں بدصورت دی کر احتحادی تنظیموں کے مشابرہ سے خود کھولنے کا اعلان کریں گے آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن کے ذریعے تمام نیشنل کانفرنس کائنے کا شوراکہ نے ستمبر تک سکول بند رکھنے کا فیصلہ مسترد کر دیا اور پولیس لائنز کلپ گجر سنگھ میں فائر پریکٹس کا سلسلہ جھاری مختلف ونگز اور ڈیویزنز کے مزید چالیس اہلکاروں کی جدید ہتھیاروں کی مدد سے فائرنگ مشک فائرنگ رینج پر اہلکاروں کا جوش و خروش دیدنی رہا